حبدالستان دبائی سے یہ لکھتا ہے حضرت جی رمضان المبارک کی مقدس ساتھوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبی محمد وعالی وصحابی الرحیم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو امور جو تھے وہ روز مرہ کی جو آپ کے معمولات تھے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے ایک تلاوت ہے قرآن کری اور ایک آپ کی سخاوت وہ تو ساری عمر تھی اور کبھی یہ آپ کی سوانے میں ہے کہ کبھی کسی سائل نے آپ سے نہیں کا لفظ نہیں سمع سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھے سہی اور رمضان میں تلاوت بھی حضور بہت زیادہ کیا کرتا ہے اصل بات ہے جی حضور حق ساری عبادات سارے معمولات سارے امور دنیا ان میں اللہ کی یاد موجود ہے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کریم سن رہے ہیں غلط نہ کہوں کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم اس طرح ہے تو ہر شہر میں اکیم صلات علی ذکری نماز کو میری یاد کیلئے قائم کرو عبادات بھی اللہ کی یاد کو زندہ رکھنے کا سبب ہے معاملات بھی تو جتنا زیادہ حضور حق نصیب ہو اللہ کو یاد کریں جتنی زیادہ اللہ اللہ کریں گے تلاوت زیادہ کریں تصویحات زیادہ پڑھیں ضرور شریف پڑھیں اور ایک حضور حق کی کیفیت ہو سبحان اللہ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو ہم کیوں خطائے کرتے ہیں حضور حق نہیں رہتا نہیں